بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ازکار حسین دانش دوستو گدشتہ ویڈیو میں جو کی میں نے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے میں نے دس ہزار سے کاروبار شروع کیا اور تیس لاکھ کا سٹوڈیو بنایا تو آج اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو ایک کاروبار کے بارے میں بتاؤں گا پچھلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کی میں نے کتابوں کا کاروبار کیا اور وہاں سے کچھ پیسے کما لیا اور ایک کیمرے بھی خرید لیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیمرہ تو میں نے خرید لیا تھا تو میں نے کیونکہ بنانا تھا سٹوڈیو تو سٹوڈیو کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں سٹوڈیو کے لیے بہت باری رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے ایک کاروبار سٹارٹ کیا تھا ایک مشین میں نے خرید لیا تھا اور جس کے ذریعے سے میں نے بہت اچھا منافع کمائیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی مشین کے بارے میں بتانے والا ہوں کی یہ کون سی مشین ہے جس کے ذریعے سے میں نے بہت سارا منافع کمایا ہے اور آپ بھی کما سکتے ہو اس مشین کے ذریعے سے آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہو دوستو یہ مشین ہے تھری ان ون مشین بھی جسے کہا جاتا ہے جو کی فوٹو بھی بناتی ہے پاسپورٹ سائز فوٹو یا دوسرے جو اے فور سائز کے فوٹو ہوتے ہیں یا فور وائی سکس کے جو فوٹو ہوتے ہیں وہ بھی یہ بنا لیتی ہے کلر میں اور اس کے بعد فوٹو کاپی بھی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ سکینر بھی ہے اسی مشین کے اندر سکینر بھی ہوتا ہے تو دوستو اس مشین کے ذریعے سے یہ تقریباً یہ جو مشین ہے بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار چالیس پچاس ہزار تک بھی ملتی ہے لیکن پندرہ بیس ہزار کی بھی آپ کو مل سکتی ہے نارمل مشین جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہو اور اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہو بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس مشین میں اس طرح کی انک ہمیں ڈالنی ہوتی ہے فول کرر کا یہ مشین ہے سکس کلر بھی بلتا ہے لیکن میں نے کیونکہ لو بجٹ میں کاروبار شروع کیا تھا اور آپ کو بھی اسی کا مشورہ دیتا ہوں آپ سکس کلر والا بھی لے سکتے ہو اور فول کرر والا بھی لے سکتے ہو جس میں اس طرح کی انک کی بوتلے ہوتی ہیں چار کلر کی یہ اس میں انک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ مشین تصویریں بناتی ہیں اور فوٹو کاپیز بناتی ہیں تو دوستو یہ انک اگر ایک دفعہ آپ ڈالو تو کافی عرصے تک یہ چل جاتی ہے ہزار بارہ سو روپے کی یہ انک آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اور یہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہی چلتی ہے اس کے بعد دوستو اس میں آپ فوٹو کاپی بھی بنا سکتے ہو فوٹو کاپی والا جو پیپر ہے یہ تقریباً ہزار سے بارہ سو تک یہ پانچ سو پیپر آپ کو ملتے ہیں یعنی ڈائی روپے کا یہ ایک پیپر ہوتا ہے اگر آپ اس میں آئی ڈی کاٹ کی کاپیاں بناتے ہو تقریباً سو روپے تک آپ اسی ایک پیپر سے بنا سکتے ہو جو کی آپ کو سروب ڈائی روپے میں ملتا ہے سب سے زیادہ دوستو اس مشین میں جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ پاسپورٹ سائز کی تصویریں ہیں جو کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا پورا کا پورا پیکٹ جس کے اندر سو پیسس ہوتے ہیں یہ چار بائی سکس کا پیپر ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے تقریباً سات آٹھ سو میں اچھی کالٹی کا یہ ملتا ہے آٹھ سو کا بھی اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر دوستو اس ایک پیپر میں آٹھ پاسپورٹ سائز کی تصویریں بنتی ہیں اور اس وقت تصویریں ہیں ان کی قیمت مارکیٹ میں ڈیٹھ سو روپے ہیں آپ اس میں آٹھ تصویریں بنا لیتے ہو تو تین سو روپے آپ کو اس سے ملتے ہیں اور آپ کا خرچہ جو ہے وہ اس ایک پیپر پر دس سے بارہ روپے ہے دس سے بارہ روپے آپ لگا کے آپ تین سو روپے آسانی کے ساتھ کما سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ سائز کی تصویریں بنانا یا فوٹو کاپی کا کاروبار ہے یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے جو کی میں نے بھی کیا ہے اور ابھی تک میرے سٹوڈیو میں یہ پینٹر لگا ہوا ہے میں نے جب سٹوڈیو کا کام سٹارٹ کیا تھا تو پینٹر کو میں نے فروک کیا تھا اس کے بعد یقین مانے اتنے کسٹمر میرے بنے تھے کہ وہ بار بار آنے لگے مجھے مجبور ہو کر پھر سے ایک نیا پینٹر خریدنا پڑا اور ابھی تک میں نے اپنے سٹوڈیو میں اس پینٹر کو رکھا ہوا ہے دوستو میرا جو گاؤں ہیں اس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ گر ہیں ایک دو بینک ہیں اس میں اور ایک دو سکول ہیں پھر بھی الحمدللہ میرا یہ کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اگر آپ کسی ایسی جگہ میں کاروبار کرتے ہو جہاں پر سکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہو بینک بہت زیادہ ہو تو پھر آپ اس سے مہینے کا آسانی کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ ہی کما سکتے ہو اس مشین کے ذریعے سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی لوکیشن میں اپنی دکان بنا لیتے ہو کیونکہ لوکیشن بہت ہی ضروری ہوتی ہے جو بھی کاروبار آپ کرتے ہو اس کے لیے لکیشن بہت ہی ضروری ہوتی ہے دوستو اس کے بات میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کی پاسپورٹ سائز تصویریں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کیسے bنا سکتے ہو اگر آپ کو پاسپورٹ سائز کی تصویریں نئی بنانا آتی ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ پاسپورٹ سائز کی تصویریں بنا سکتے ہو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ نگہ بان